سیدنا محمد الرسول اللہ کہیے صل اللہ صل اللہ صل اللہ صل اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حبیب بن زید چھابڑی میں رکھ کے کھجورے بیشتے ہیں یہ آپ لوگوں کو میں چودہ سو سال پیچھے اس لئے لے جا رہا ہوں کہ آپ چودہ سو سال کے بعد یہ بھول گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی آپ کو مسئلے پتا ہے آپ کو فتوے پتا ہے آپ کو تنقید پتا ہے آپ کو ایک دوسرے کی دشمنی پتا ہے آپ کو نماز میں رفع دین یا رفع دین نہ کرنے کا طریقہ پتا ہے آپ کو محمد الرسول اللہ کی صبح شام پتا نہیں ہے سیدنا حبیب بن سید رضی اللہ خجوریں بیشتے ہیں چھابڑی میں رکھ کے گلی کے انتر آواز لگاتے خجوریں لے لو نماز محجد نبی میں پڑھتے ہیں محجد نبی میں جب نماز پڑھنے ایک دن آئے تو محجد نبی میں نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیے دو منٹ یا کاغذ بھی رکھ لیجیے بیٹھ جو دو بیٹھ جائیے بھی بیٹھ جائیے آپ بھی تشریف رکھئے سب لوگ بچے آپ بھی بیٹھ جائیے سہیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محجد نبی میں بیٹھے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے فرمایا ایک جھوٹا نبی آ گیا اس کا نام مسلمہ قذاب ہے وہ اپنے علاقے کا باشا بنا پھرتا ہے نعوذ باللہ نفوت کا دعویٰ کرتا ہے اس نے ہم کو چٹھی لکھی ہے ہم اس چٹھی کا جواب دیں گے ادھر حبیب بن زید کھجوریں کھا رہے ہیں ان کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے رسول اللہ نے پوچھا کون ہے جو میرا خط لے کر جائے گا قذاب کے پاس حبیب بن زید ہر بڑا کے اٹھے دو تین کھجوریں موں میں سے باہر واپس گر گئیں فرمایا لبائک یا رسول اللہ میں جاؤں گا ساتھ میں جو صحابہ بیٹھے تھے نا وہ ہسنے لگے بھلے آدمی کھجور تو کھا لیتا اس کے بعد کہہ دیتا فرمایا اچھا اتنا انتظار کرتا تو تم میں سے کوئی اور نہ لبائک کہہ دیتا سنو حبیب بن زید نبی علیہ السلام کے چھتھی لے کے چلے جب گھولے پر سوار ہو کے نکلے جب اس بادشاہ کے محل میں پہنچے تو بڑا ظالم بادشاہ تھا اپنے آپ کو نعوذب اللہ نبی کہنے لگ پڑا تھا جب آپ نبی علیہ السلام کے چھتھی لے کر اس کے پاس گئے ہیں تو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کا قاسد ہوں یہ خط لائے ہوں تمہارے لیے تو مسلمہ قذاب نے کہا کہ میں نعوذب اللہ اس خط کو نہیں پڑھوں گا تم خود اپنے نبی کا خط پڑھ کے مجھے سناو وہاں کوئی بات نہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کا خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا کہ یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسلمہ قذاب کے نام ابھی اتنا ہی پڑا تھا باشہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کیونکہ مسلمہ اس کا نام تھا لیکن قذاب تو جھوٹے کو کہتے ہیں قذاب تو بیمان کو کہتے ہیں قذاب تو ڈاکو کو کہتے ہیں اس کو غصہ آ گیا کہ میرے اتنی پڑی پاسشاہی میں میرے جرنیلوں میں میرے وزیروں میں یہ بندے نے مجھے قذاب کہہ دیا اس کو شدت کا غصہ آیا کہنے لگا سن لے سفیر اپنے لفظ واپس لے لے میں ان لفظوں کو برداشت نہیں کرتا حبیب بن زید نے کہا کہ اب تو بھی کان کھول کے سن لے محمد الرسول اللہ نے جو کہہ دیا اور جو لکھ دیا اب قیامت تو آ سکتی ہے رسول اللہ کے فرمان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا قیامت آئے گی اب رسول اللہ کے فرمان کو رسول اللہ کے فرمان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا سنو حیدر آباد کے غیور مسلمانوں یہ اس شہر کا نام مولا علی کرم اللہ وجوہ کے نام پر حیدر کررار کے نام پر رکھا گیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منصوب شہر میں رہنے والا سنو حبیب بن زید کے ساتھ کیا ہوا مسلمہ قذاب نے اپنا جلاد بلایا اور حبیب بن زید کو کہنے لگا اچھا میں تجھے ماروں گا تجھے ڈر نہیں لگ رہا کہ تم معافی مانگ لے حبیب بن زید کہنے لگے اے قذاب میری بات تو سننا میرے مدینے میں چھ سات بچے ہیں میں روزانہ ان کی رزق کے لیے نکلتا ہوں میرے آقا نے جب مجھے سفیر بنا کے بھیجا نا مجھے اپنے رب کی قسم ہے مجھے اپنے بچوں کی بھی یاد نہیں آئی میں تو محمد رسول اللہ کے عشق میں بس تیرے تک پہنچ گیا حبیب بن زید کے لیے جلاد بلایا گیا دونوں ہاتھ جس طرح آپ چھامپیں بنواتے ہونا جا کے کسائی کے پاس دونوں ہاتھ سامنے رکھ کے ان کو انگلیوں سے کٹنا شروع کیا ایک ایک دفعہ ایک ایک انگلی کٹی جاتی ہے حبیب بن زید سے پوچھا جاتا ہے کہ اب تم کو ڈر لگ رہا ہے اب تم اب لاکہ رسول سے نعوز باللہ بے اپنی داری کا اعلان کرو گے حبیب بن زید ہر بار کہتے ہیں میں تو گواہی دیتا ہوں کہ میرے پیغمبر جیسا اور کوئی نہیں ہے دونوں بازو کندوں تک دونوں پیر گھٹنوں ٹک حبیب بن زید گر گئے اور پھر بادشاہ نے گردن کٹوانے سے پہلے بھی پوچھا کہ ڈر نہیں لگتا فرمایا نہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ سے بفاداری کا اعلان کر دیا ہو ان کو پھر دنیا کی کسی بات سے ڈر نہیں لگتا ہے ایک صحابی ہیں سعید نے عمر بن وحب رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیر بن سلیم کے ایک صحابی ہیں حیث ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ کالا سا ہے زیادہ خوبصورت نہیں ہے ایک دن محمد رسول اللہ کے پاس آئے گی یا رسول اللہ میرا شادی کرنے کو دل چاہتا ہے کوئی لڑکی نہیں ملتی گریب بھی ہوں کالا بھی ہوں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا فرمایا وہ عمر کہاں ہیں جلیل القدر صحابی ہیں سعید نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی فرمایا عمر کہاں ہیں ابھی یہیں تھے یا رسول اللہ گھر چلے گئے اچھا جاؤ اس کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آ کے کہو کہ محمد الرسول اللہ نے کہا کہ اپنی بیٹی ساتھ کے نکاح میں دو اپنی بیٹی کا نکاح کرو ساتھ کے ساتھ پہنچ گئے تو پہر کے وقت دروازہ کھٹ کھٹ آیا سعید نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں باہر آئے فرمایا میں رسول اللہ کا فرمان لے کے آیا ہوں پیارے پیغمبر کا فرمان لائے ہوں بھائی کیا فرمان لے کے آئے ان کے لئے تو جان بھی حاضر ہے وہ فرمایا پیارے پیغمبر نے کہا یہ جو تمہاری شہزادی ہے اس کا نکاح میرے ذات کرتا آپ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں رشتہ کرنے سے پہلے کتنی بار سوچتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وہ باپ ہیں بیٹی کے کہ اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ سیدہ فاطمہ کا رشتہ محلہ علی سے ہوگا پھر بھی اپنی بیٹی کو پوچھنے گئے کہ میں تیرا رشتہ علی کے ساتھ کرنے لگا ہوں اے میرے پتھرا اے میری جان کے ٹکڑے کیا تجھے منظور ہے باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا ماں سے بھی اس کا درجہ بلند ہے ماں جب بچے کو اٹھاتی ہے نا وہ اپنے گود میں اٹھاتی ہے چوبیس مہینے اپنی گود میں اور باپ جب بھی اپنی بیٹی کو جب بھی اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے ان کو اپنے کندوں پر رکھتا ہے کیونکہ ماں صرف یہ چاہتی ہے کہ یہ دنیا کی مصیبتوں سے بچا رہے لیکن باپ یہ چاہتا ہے کہ جہاں تک میں نہیں دیکھ سکتا میری اولاد مجھ سے آگے وہاں تک دیکھنے کے قابل ہو جائے محمد الرسول اللہ نے حکم دے دیا اب جب یہ فرمان پہنچا چھپ ہو گئے ایک منٹ کے لیے بھی کیا کرنا ہے بیٹی کو پوچھنا ہے بیوی کو پوچھنا ہے یہ بنو سلیم کا خالہ آدمی جو جس کو مدینے میں کسی نے لڑکی نہیں دی وہ اتنے بڑے صحابی کی شہزادی کا رشتہ لینے آ گیا ابھی سوچی رہے ہیں اندرچہ شہزادی نے آواز ماری ابو جی کیا بات ہے میرے آقا نے کیا حکم بھیجا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم بھیجا فرمایا بیٹی حکم آیا کہ تیرا نکاح میں اس کے ساتھ کر دوں قربان جاؤں اس بیٹی کے اوپر بھی کہنے لگی اببا جی اگر محمد رسول اللہ نے کہا ہے تو حق کہا ہے سچ کہا ہے آپ میرا نکاح جو ہے اس شخص کے ساتھ کروا دیشے